اسلام علیکم میں ہوں آپ کی حوث کھل سمجھاں اور آپ دیکھ رہے ہیں کیجے یہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان آج جو ورلڈ کپ کا میچ کھیلا گیا اور پاکستان نے پینلٹ ٹوز جیت کر بیٹن کر فیصلہ کیا جی پاکستان نے اتنا اچھا سکور نہیں بنایا جس طرح ہم بہت زیادہ امیدیں وابستہ ہم نے کی تھی اپنے ٹیم کے ساتھ کیے چلے افغانستان کے ٹیم ہیں اس کے خلاف پاکستانی اوپنرز پاکستانی بیٹر اچھا حدف دے سکیں گے لیکن انپورٹنیٹلی پاکستان نے ساتھ پکٹو کی مکستان پر ٹو ایٹی ٹو رنز بنائے اور افغانستان کو جیت کے لیے دو سو تیرہ سی رنز کا حدف دیا ہے میچ کی اس پرس ایڈنگز کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے آج ہم میں دعوت دی ہے منصور علی پیق صاحب کو تی سیینس صاحب ہی ہیں آج کل ٹی وی چینلز اور مختلف اخبارات اور اس کے علاوہ شوشل میڈیا میں بہت زیادہ چھائے ہیں لکھتے بھی رہے ہیں اور سینس صاحبی بھی ہیں ان کو ویلکم کہتے ہیں آج کے شو میں جی منصور بھائی آج کے میچ کے حوالے سے آپ بتائیں کہ پاکستانی بیٹر ٹیم کی پرفارمنس پہلے کیسے نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ افغانستان بیٹر ٹیم ٹو ایٹی ٹری رنز کا حدف کر پائے گی اس کا دفاع کر پائے گی اگر وکٹ کو دیکھا جائے اور جو صورتی حال اس وقت ابھی تک ہم نے دیکھی اس مات کے اندر تو یہ وکٹ جو ہے وہ سٹوک میکنگی لیے بہت زیادہ سازگاڑ نہیں ہے اس پہ بول بیٹ پہ پورا نہیں آرہا ہے تھوڑا سا ٹائم لے رہا ہے باز دگا آپ کی ٹائمنگ غلط ہو رہی ہے جتنے بھی شورٹ آپ نے کھیلے ہیں مثال کہ اب دلو شفیق نے کھیلا ہے جیسے رزوان نے کھیلا ہے جیسے اب ساہود شاکیر نے کھیلا ان تمام کی اس بات کی گواہی ہے شورٹ اسٹوک جو انہوں نے کھیلے تھے کہ بول ان کے بیٹ پہ آئی نہیں اور وہ اس بول کو سمجھ بھی نہیں پائے بیس طرف اسپینرز کو بلا سوچے سمجھے ہمارے جو پلیٹس کھیلے ہیں اس کی وجہ سے ورنہ میرا خیال میں اس جگہ پہ تین سو پلس رنس بہت آسانی کے ساتھ ہو سکتے تھے اگر شروع کے دس اوور کے بعد اگر گیارہ سے لے کے اور بیس اوور کے درویان بہت زیادہ دفاعی انداز ہختیار نہ کیا جاتا بلکل ایسا ہی ہے لیکن یہ دیکھتے ہیں کہ بابا راضب جو سینئر پیئر ہیں دنیا کی نمبر ون اوڈ آئی کے نمبر ون کھلاڑی ہیں آج وہ بھی بہت دار پریشر میں نظر آئے انہوں نے نائنٹی ٹو گین دو پر جو ہے سامنٹی فور رنس بنائے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ونڈے کرکٹ میں نائنٹی ٹو گین جو ہے بیسیقل ہم جو کھیلتے ہیں ٹیسٹ کرکٹ میں ہیلتے ہیں تو ونڈے ہیں کیا آپ پریشر میں تھے آج وہ پچھلے چار میں چھو میں تیراسی رنس بنانے کے بات کوئی بھی اتنا بڑے نام کا پلیر جس کا بہت بڑا نام ہو وہ یقینی طور پر دباؤ میں ہوتا ہے اور بابا راضب بھی اسی دباؤ میں تھے کہ انہیں اس انگ میں ہر حال میں رنس کرنے تھے اور اس رنس کے لیے انہوں نے یہ یہ ضرور ہوا کہ انہوں نے اسٹے کیا بہت دیپ جانے کی کوشش کی لیکن اس ڈیپ جانے کے چکر میں انہوں نے جو اہم ترین اوڈ تھے اور جو اہم ترین آپ کے وہ جن میں رن بن سکتے تھے آپ نے وہ ضائع کر دیا خاص طور پر محمد نبی کہ جو اقتدائی آٹھوں 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 جو اس کا تھا اس میں اس کو پہلا چوکہ پڑا ہے اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ سات اوڈ تک اس نے اپنے کوئی اس سے چوکہ نہیں کھایا وہ آپ کو دو رن دھائی رن دو رن تقریباً کے ایوریس سے آپ کو کھلاتا رہا اور آپ اس کو اتمنان کے ساتھ کھیلتے رہا مجھے سمجھ میں نہیں آئی ہے یہ حکمت اعملی کہ اس کے خلاف کم از کم سنگل ڈبل کی حکمت اعملی کیوں نہیں اپنے آئی گئی صحیح اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عبداللہ شفیق کی بھی اچھی پرفارمنس تو رہی لاسٹ ٹائم بھی انہوں نے 50 سکور کیا تھے اور آج بھی 58 رنز بنائے ہیں لیکن وہی بات ہے کہ ہم زیادہ گین کھیل رہے ہیں گیندوں کی مدد سے جبکہ ہم بھارتی ٹین کو دیکھتے ہیں وہ پاور پلے میں اچھا رنز بنا لیتے ہیں ہمارے اوپنرز لیکن یہاں پر تو اُلٹا ماملہ ہے کیا ہے ایسا کیوں ہے؟ آج پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ پاور پلے میں پاکستان کی طرف سے دو چھکے دیکھنے میں آئے اس سے پہلے پورے ڈونا میٹ میں نہیں آئے نہیں آئے ایک اچھا سائن تھا لیکن عبداللہ شفیق کی بیڈنگ اتنی بھوری نہیں تھی جس کو ہم یہ کہ سکے کہ اس نے اپنے طور پر بہت اچھا کھیلا لیکن بابا رازم کے آنے کے بعد جب محمد دمی نے جس وقت بولنگ شروع کی تو اس کو جو وہ پیس میں اپنے جو ویریشن لہ رہا تھا بار بار اس کو یہ لوگ ٹیکل کریں نہیں پائے ایون بابا رازم بھی نہیں کر پائے اور عبداللہ شفیق بھی تھوڑا سا اس کے ویسے روک کے کھیلنے لگا جس کے ویسے اس کے اوپر دباؤ آیا کیونکہ رنز جب روک جاتے ہیں تو بیٹسمنٹ پہ آلریڈی خود دباؤ آتا ہے اور وہ کہیں نہ کہیں غلطی کر بیٹھتا ہے اور وہ سوٹ شوٹ جو اس نے کھیلا لور احمد کا خلاب وہ کم از کم اس وقت نہیں کھیلنا چاہیے تھا اب اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب نشاد آب آیا افتخار ہے اسپیشلی جب آئے تو انہوں دھوم دار بیٹنگ کی اور اس کے علاوہ افتخار کی ستائیس گینڈے پر گینڈوں کی مددہ سے انہوں نے چالیس رنج پر آئے تو کیا سمجھتے افتخار احمد کی تو پرفارمنس سے بہتری آئی ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے جس ٹائٹ کے وہ پلیئر ہیں ان کو ہٹ آؤٹ کرنا ہی ہوتا ہے اور جس وقت ان کی بیٹنگ آتی ہے اس وقت اس بات حالات بھی تقاضہ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہر بول پر سٹوک کھیلیں اور انہوں نے بڑے پرفیکشن کے ساتھ جو اپنے سٹوک کھیلیں جو چالیس رن انہوں نے اور شاناب نے چالیس رن بنایا ہے وہ پاکستان کو یہاں تک لانے میں بڑے محابن سابت ہوئے ادروایز میرے خیال میں شاید دو سو چالیس بھی سکوڑ نہ ہو پاتا اچھا مانسو پر مجھے بتائیں کہ آج محمد رزوان کی جو ہم پرفارمنس آج دیکھتے ہیں جو انہوں نے انہوں نے کھیلیے جس طرح وہ آؤٹ ہوئے ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ ایک سینئر پریئر یا تجربہکار پریئر کو اس طرح کے شورٹ کھیلنے چاہیے مجھے بالکل وہ نور احمد کی انہوں نے اس طرح کھیلی جیسے ان کی سمجھ سے ہی بالا ترزی اس کے بعد انہوں نے چھے گیندوں پر کوئی رن نہیں لیا اور پہلا شورٹ جو انہوں نے چھککا تھا جو انہوں نے مجیب کو مارا ہے اور اس کے بعد مستقل جو اگلی دو تین گیندیں انہوں نے کھیلی تو انہوں نے ایسا لگ رہا جیسے انہوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا اور جو شورٹ انہوں نے آف سائٹ پر باہر جلنے والی گیند پر جو انہوں نے صرف کھلنے کوئش کی جو ایج لگ کے اور شورٹ فائن لگ پر گیا ہے وہ مجھے نہیں لگتا کہ کم از کم وہ شورٹ کو اتنی سمجھداری کا شورٹ تھا جس پر انہوں نے اپنی احمدنی نوکٹ دمائی اور پاکستان کو لیڈ ڈاؤن کیا پاکستان کو لیڈ ڈاؤن کیا مجھے تو کافی تعدہ ہے کیونکہ آج پاکستان کو مقابلہ تھا افغانستان کے ساتھ ہم افغانستان کے خلاف بھی اس سے پہلے ونڈے سیریز کھیل چکے ہیں اور بابر آزم کا کہنا بھی اتفاق تھی ہی تھا کہ جیسے ہی ہم بیسکلی وہاں پر سری لنکا میں ونڈے سیریز اس لیے کھیل رہے ہیں تاکہ ہماری تیاری مقابل ہو سکے تو ہم تو پہلے بھی اس سے کھیل چکے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہماری بیٹنگ لائن تھی وہ کافی مشکلات کا شکار نظر آئی دیکھیں جہاں تک میں سمجھتا ہوں تو اس ٹیم کو تیاریوں کے حوالے سے یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نفسیاتی دباؤ سے کس طرح باہر نکل سکتے ہیں افغانستان کے خلاف کھیلتے ہوئے بھارت کے خلاف کھیلتے ہوئے ہم اس قدر شدید دباؤ میں ہوتے ہیں کہ ہم سے وہ کچھ ہوئی نہیں پاتا جو ہم چاہتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہم وہ مطلوبہ نتائج حاصل کرنے میں بہت مشکلات کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے اور افغانستان کے خلاف ظاہر بات ہے کہ آپ نے سری لنکا میں پوری سیریز کھیلی تھی اور اسی ذہن بناتے ہوئے کھیلی تھی کہ ہمیں اسی کنڈیشن میں انڈیا میں بھی سامنا کرنا پڑے گا لیکن آپ نے نفسیاتی اعتبار سے آپ نے پھر بھی اپنی تیاری پوری نہیں کی جس کی آپ کو ہم اباق ضرورت پڑھ رہی ہے بلکل اب تو بات یہ ہو گئی کہ ہمیں کرنا ہے باولنگ اب ہمیں باولنگ کس طرح کروائیں گے کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا فیسر جو ہے فاس باولنگ جو دپارٹمنٹ ہے وہ ہلپپل ہو گئی یا ہمارے سپینرز ہیں اسامہ امیر ہیں شاداب خان ہیں افتخار احمد ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کیونکہ اس وقت شاہ ہے ہمارے پاس نسیم شاہ بھی موجود نہیں ہے تو کون ایسا باولر ہوگا جو آج پاکستان کو فتوحہ سے ہم کنار کرے گا دیکھیں تینوں سپینرز ہمارے پاس شاداب، اسامہ امیر، پریفتخار ان پر بہت زیادہ آپ کو ڈیوینڈ کرنا پڑے گا اس وقت کی اوپر خاص طور پر پہلی ہی لینگ اگر آپ دیکھیں جس طرح افغان سپینرز میں بولنگ کیے تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ زیادہ بیٹر آپ کو انحسار کرنا پڑے گا اپنے سپینرز کی اوپر لیکن جو ہمارے دو پیسر ہیں ہارس رہوف اور شاہنشاہ افریدی وہ ریل پیس کے مالک ہیں جس کی افغان پیسرز میں کمی تھی اور بار بار یہی بات کہی جا رہی تھی کہ اگر ان کے پاس کوئی ٹرو پیسر ہوتا تو شاید یہ پاکستان کو اور زیادہ کنٹرول کے ساتھ مصبت کھلا سکتے تھے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاہنشاہ افریدی اور ہارس رہوف زیادہ بیٹر بولرز بھی ہیں اور اپنے تین سپینرز کی مدد سے وہ اس ٹیم کو اتنے رنز میں قابو کر سکتے ہیں جی اتنے رنز میں قابو کر سکتے ہیں جی چلے ہم یہ دیکھتے ہیں یہ تو میچ کے بعد ہی فیصلہ ہوگا کہ پاکستانی بولرز کی سر کی بولنگ کرواتے ہیں اور کیا پاکستان جو ہے یہ آج میچ جیتنے میں کامیاب ہوتا ہے آج میں آپ کو بتا دوں کہ یہ میچ افغانستان کے ٹیم کے لئے بہت امپورٹنٹ ہیں کیونکہ افغانستان کے ٹیم نے صرف ایک میچ جیتا ہے اس کے علاوہ کوئی میچ نہیں جیتا اگر وہ آج پاکستان کے علاوہ ہار جاتا ہے تو ان کا سوار آج ختم ہو جائے گا لیکن یاد رہے کہ پاکستان کے لئے بھی یہ میچ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کے بعد جو اور ٹیم ہے ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ہوگا تو پاکستان میری ٹیم کے لئے بہت زیادہ ہم دواغوں ہیں آپ بھی دواغوں رہے ہیں اور آپ ہمیں ضرور پتائیں کہ پاکستان کی جو بیٹنگ لائن ہے کیسے رہی آپ اس سے مطمئن ہے یا نہیں جی کھیلوں کے حوالے سے مزید اپ ڈیٹس کے لئے میری چینل کو لائک کریں سبکرائب کریں اور شیئر کریں اس وقت کے لئے اپنی ہوتھ کلسوم چاہوکے جا سکتے ہیں اللہ حافظ